محمد سلیمان خان تفصیلات جانتے ہیں چودری محمد اسماعیل سے جی اسماعیل تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں منچنہ آباد کا علاقہ ہے عثمان پورا رتے کا جو کہ دریائے ساتلوج پر ہم موجود ہیں جہاں پر دیکھا جائے تو بھارت کی طرف سے جو کہ سلابی ریلہ سلاب کا سلسلہ جاری ہے مسلسل سلابی ریلے چھوڑے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے علاقہ مقین متاثر ہو رہے ہیں ازاروں اکڑ فصلے جو کہ پانی کی زادہ میں آ کر تباہ ہو چکی ہیں لوگ اپنی بدد آپ کے تحت نقل مقامی کار رہے ہیں انتظامیہ کی طرف سے دیکھا جائے تو کوئی بھی ادھر جو کہ انتظامات دیکھنے کو نہیں ملے نہ تو کوئی امدادی کیمپ میڈیکل کیمپ دیکھنوں کو مل رہا ہے اور نائی ریسکیو گیارہ بائی کی ٹیمیں کہیں بھی نظر آ رہی ہیں ہمارے ساتھ علاقہ مقین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر رہے ہیں انتظامیہ کوئی تعاون نہیں کر رہے ہیں کوئی کسی کی سامنے کی ہمارے ہی در ٹیم نہیں پہنچی علاقے میں کافی گھار آزاروں کی زادہ میں فصلے ہیں اور گھار مکان تباہ ہو گئے لوگ اپنی مدد آپ تحت جو ہے نا گندم بیڑے کشتی پہ گھروں سے نکال کر بہر بہت مشکل سے اب بھی وہ سامنے دیکھے عورتیں اپنا وہ دوسرا گندم والا کیا کہتے ہیں اس کو بڑھولا وہ بیڑے سے اتار کر وہ اپنی مدد آپ اتارے کوئی ریسکو کی ٹیم فوج وغیرہ کسی قسم کی کوئی امداد نہیں پہنچی لہذا ہماری یہ گزارش ہے منشن آباد ڈی ایس پی ایس پی اس طرح زیلہ بہاول نگر کہ وہ اپنا اس علاقے میں دریازہ تلو جو ہے جہاں جہاں پانی کا نقصان کر رہا ہے بادیاں وہاں اپنی ٹیمیں بھیجیں کہ بڑی میربانی ہوگی جیسے کہ ذرائع سے ملوم ہو رہا ہے کہ یہ پانی رات تک اور مزید جو کہ بڑھ رہا ہے تو ابھی تک تو ادھر جو کہ ایک سو ایک لاکھ ستر ہزار کیوسک پانی چال رہا ہے اور مزید بتایا جا رہا ہے کہ ادھر دو لاکھ تقریباً چالیس پچاس ہزار کیوسک پانی آئے گا تو کیا کہنا چاہیں گے پانی کل سے آج زیادہ نظر آ رہا ہے کم نظر آ رہا ہے پانی جوڑا بڑھا تو زیادہ نظر آ رہی کل سے اور رات کو بھی خطرہ ہے کہ پانی اور زیادہ آنے کا اس لئے مزید نقصانات ہونے کا بہت زیادہ خطرہ آبادیوں کو بالکل کنارے پہ پانی پہنچ چکا ہے مزید آگے بڑھنے کا اور خطرہ پانی کا جیسا کہ آپ علاقہ مقین کی بات سن رہے تھے کہ ادھر جو بھی انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی امدادی کاروائی نہیں کی گئی نہ تو کوئی امدادی خوراک پہنچائی گئی ہے اور نہ ہی جانواروں کے لئے کوئی خوراک پہنچائی جا رہی ہے اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو میرے پیچھے یہ جو دریائے سطلوجہ ہے یہاں پر پانی کی بڑی تیزی سے پانی گزر رہا ہے اور مزید پانی جو کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن انتظامیہ اپنے بند کمروں تک اور فوٹو سیکشن تک مجود ہے لہٰذا انتظامیہ کو چاہیے کہ اپنا فوٹو سیکشن چھوڑے خدارہ خدارہ اپنے فوٹو سیکشن کو چھوڑ کر علاقہ مقین کی مدد کرے جو کہ بہت سی عبادیاں گاؤں گھار اور ہزاروں اکڑ ادھر جو کہ فصل تباہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں جو کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اپنے فوٹو سیکشن کو چھوڑے اور امدادی کاروائی کا اپنا اپنا سلسلہ ادھر جاری رکھے تاکہ علاقہ مقین مضید مصیبت سے بچ سکے تو انتظامیہ کو خدارہ بار بار میں کہتا ہوں کہ اپنے فوٹو سیکشن کو چھوڑے اور خدا کو جان دینی ہے اپنی ادھر کار کر دکھائیں کائمرہ ٹیم کے ساتھ چودری محمد اسمیل سپیشل ٹی وی منچنا بات